پریز ڈالورڈ، ہالیلویہ پھر ایک بار پرمیشور کو میں دھنیواد دیتا اس سمائی کے لیے کہ پربو کا وچن آپ کے سامنے لانے کا مجھے افسر ملا ہے خاص کر پوری دنیا میں جب کورونا وائرس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں ہمارے بھارت میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گلیوں میں یہ خطرناک بیماری آ چکی ہے پربو کا وچن اس وشے میں کیا کہتا ہے یہ وائرس کا جو کورونا وائرس ہے اس کا کوئی بھی ابھی دکھ پکتہ علاج نہیں ہے کوئی ریمیڈی نہیں ہے ایسے سمائے میں ہم لوگ ہمارے بیسکس کے طرف واپس آتے ہیں کہ میں پربو کا وچن کیا کہتا ہے اس وشے میں ایسے سمائے میں کون ہماری رکشہ کرے گا کون ہم کو سمالے گا یا پربو کا وچن کیا کہتا ہے اس وشے میں آئی ہم دیکھیں گے پویتر بائیویل میں سے اور جو بچن ہے بجن سریتا 91 اکیانو اور اس کا سرشک ایسا ہے کہ پرمیشور ہمارا رکشک اور اس کا پہلا بچن جو یہ کہتا ہے کہ جو پرم پردھان کے چھائے وستان میں بیٹھا رہے وہ سروشکتیمان کی چھائے میں ٹھکانا پائے گا پرمیشور ہمارا رکشک ہے اور جو پرم پردھان کے چھائے وستان میں بیٹھا رہے وہ سروشکتیمان کی چھائے میں ٹھکا نہ پائے گا سرو شکتی مان پرمیشور جو نرمان کرتا پرمیشور ہے جس نے سوری چندر تارے بنایا جس نے منشی کو بنایا جو کریٹر گوڑ ہے آلمایٹی گوڑ سرو سمرت پرمیشور اور بائبل کا ڈیفنیشن آپ جانتے ہیں کہ سرو سمرت پرمیشور آلمایٹی گوڑ جو ہے گوڑ دا فادر گوڑ دا سن چیزس کریسٹ گوڑ دا ہولی سپیلٹ اس کے ستان میں اس کے پریزنس میں جب ہم کو جگہ ملتی ہے آسرا ملتا ہے سہارا ملتا ہے تو آگی کی آشیشیں ہم کس طرح سے پرات کرتے ہیں اس بات کو آجم دیکھیں گے پہلے میں آپ کے سامنے بجن سہیتو اکیانو جو ہے نائنٹی ون یہ پورا پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد میں ہم ایک ایک پہ دہن دیں گے تو پہلہ وچن ایسا کہتا ہے کہ جو پرپردان کے چھائے وستان میں بیٹھا رہے وہ سرو شکتی مان کی چھائے میں ٹھکانا پائے گا میں یہ ہوا کے ویشے میں کہوں گا وہ میرا شرنستان اور گڑے وہ میرا پرمیش ورموز پر بروسہ رکھوں گا وہ تجھے بہلی کے جال سے اور مہاماری سے بچائے گا وہ تجھے اپنے پنکھوں کی آڑ میں لے لے گا اور تو اس کے پیروں کے نیچے شرن پائے گا اس کی سچا ہی تلے ڈھال اور جھلن ٹھہرے گی تو نہ رات کے بھائی سے ڈرے گا اور نہ اس تیر سے جو دن کھوڑتا ہے نہ اس مری سے جو اندھیرے میں فیلتی ہے نہ اس مہاروک سے جو دن دوپیری میں اجارتا ہے تیرے نکٹ ہزار اور تیری دائنیوں اور دس ہزار گریں گے پرندو تیرے پاس نہ آئے گا پرندو تُو اپنی آنکھوں سے دشٹی کرے گا اور دشٹوں کے اندھ کو دیکھے گا ہے یوہاں تُو میرا شرنستان ٹھہرا ہے تُو نے جو پرم پردھار کو اپنا دھام مان لیا ہے اس لئے کوئی وپلتی تجھ پر نہ پڑے گی اور نہ کوئی دکھ تیرے دیرے کے نکٹ آئے گا کیونکہ وہ اپنے دوتوں کو تیرے نمت آگیا دے گا کہ جہاں کہیں تُو جائے وہ تیری رکشہ کرے وہ تجھ کو ہاتھ و ہاتھ اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تر پاؤں میں پتر سے ٹھیس لگیں تُو سیہاں اور ناکھ کو کچھ لے گا تُو جوان سیہاں اور اجگر کو لتا رہ گا اس نے جو مجھ سے سنے کیا اس لئے میں اس کو چھڑاؤں گا میں اس کو اچھے ستان پر رکھوں گا کیونکہ اس نے میرے نام کو جان لیا ہے جب وہ مجھ کو پکاریا تب میں اس کی سنوں گا سنکٹ میں میں اس کے سنگ رہوں گا میں اس کو بچا کر اس کی مہیمہ بڑھاؤں گا میں اس کو دردہیو سے ترپ کروں گا اور اپنے کیے وے ادھار کا درشن دکھاؤں گا سامس 91 بجن سہیتہ 91 میں ساری باتیں ہم نے دیکھی اور آئیے اس کو ہم لوگ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے ہم لوگ دیکھیں گے یہ کیا ہے سب باتیں یہ جو پڑی گئی یہ کیا ہے اس پر تھوڑے در ہم منان کریں گے تو سب سے پہلی بات ہے یہ جو بجن سہیتہ لکھا گیا ہے بک آف سام میں اور یہ بجن سہیتہ جو لکھا ہے یہ موسا نے جو بجن سہیتہ 90 لکھا ہے اس کے بعد یہ 91 ہے اور جہاں تک اس کا جو آتر کا سوال ہے تو یا تو کسی لیوی نے یا کسی یاجک نے اس بجن سہیتہ کو لکھا ہے اور یہ ایک بہت ہی سندر گوائی ہے اس سرکشہ کے بارے میں جو ان لوگوں کے وشے میں جو پرمیشور پر بھروسہ رکھتے ہیں میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بہت سندر گوائی ہے بائبل میں بجن سہیتہ 91 اور یہ ان لوگوں کے لیے جو پرمیشور پر وشواس رکھتے ہیں ان کی گوائی ہے یہ اور اس کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پرمیشور پر بھروسہ رکھتے جو پرمیشور کی آرادنہ کرتے ان کے لئے یہ گواہی کے روپ میں یہ بھجن سہیتا لکھا گیا ہے بھجن سہیتا 91.1 اور اس کے اندرہ ایسا لکھا ہے کہ جو پرم پردان کے چھائے وستان میں بیٹھا رہے وہ سرو شکتی مان کی چھائے میں ٹھکانہ پائے گا سرو شکتی مان کی چھائے شلٹر کون پائے گا یہ ٹھکانہ شیڈو آف آلمایٹی پرم پردان پرمیشور کے پاس میں سہارا ملے گا اس کو جو اس کے پاس آتا ہے جو اس کے شرن میں آتا ہے وہ ٹھکانہ پائے گا اس ویشے میں بائیبل کہتی ہے اب یہ شلٹر یا ٹھکانہ کیا ہے یہ آپ اسے کہیے کہ ایک اچھا اندرن ہے کورنگ ہے یا ایک چھپنے کا ستان ہے یا آپ یہ کہیے کہ یہ پرم پردان پرمیشور کی وہ گھت جگہ ہے کہ وہی لوگوں سے پرات کر سکتے ہیں جو اس کے شرن میں آتے ہیں میں بھجن سہیتہ آپ کو ستائیس اور اس کا پانچ بھی بتاتا ہوں یہاں پر ایک بہت اچھی بات لیکھئے بھجن سہیتہ ستائیس پانچ میں اور یہ اس ویشے میں کہتی ہے ستائیس اور اس کا پانچ بچن کیونکہ وہ مجھے ویپتی کے دن اپنے مڈپ میں چھپا رکھے گا اپنے تمبو کے گپتستان میں وہ مجھے چھپا لے گا اور چٹان پر چڑھائے گا کیونکہ وہ تو مجھے ویپتی کے دن دیکھیں یہ چٹ سمجھ سے آتی ہے پرابلم آتا ہے اور بہت ہی کٹھن پرسیتی ہوتی ہے جیسا ان دنوں میں بھی چل رہا ہے کہ جو پینڈیمک یا جو مہا ماری سے ہمارا پورا پوری دنیا پوری مانو جاتی جوج رہی ہے ایسے سمجھ میں ہم کہا جائیں گے اس کا تو ابھی تک وہ لوگ نے کوئی انٹی ٹوڑ بھی نہیں بنا ہے کوئی ایسا دوائی بھی نہیں تھوز خوبتہ دوائی نہیں بنی ہے اور جیسے کہ ہر کوئی انسان جیسا ایک بچہ جب گھبرا جاتا ہے تو اپنے پتا کے پاس آتا ہے اپنے ماتا کے اپنے پتا کے شہرن میں آتا ہے کیونکہ وہ ڈھر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے ہم مانو جاتی ہے ہماری مریادہ ہے ہماری لیمیٹیشن ہے اور اس کے لئے ہم بھی گھبرا جاتے ہیں ہم لوگ کو کہا گیا ہے کہ گھروں کے باہر نکلنا نہیں ہم کو کہا گیا ہے کہ اپنی سرکشہ رکھنا کیونکہ وائرس خطرناک ہے اور جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ پہل رہا ہے چھیک میں سے ہوا کے دوارا بھی اس کو کیری کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ چھونے سے بھی بیماری پہل رہی ہے یہ اپیڈیمی خطرناک ہے ایسے سمجھ میں ہم کہا جائیں گے کیونکہ پرمیشور ہمارا اکلوتہ سارہ ہے ہمارا اکلوتہ رکشک ہے اور جو اس کے شرن آتے ہیں وہ لوگ اس کے گپتستان میں پرمیش کرتے ہیں اور ان کو وہ سب پرمیشور کے دوارا وہ سب سیکیریٹی واشیشیں ملتے ہیں اگر آپ پرمیشور کے شرن جائے گے تو اس کے لیے پدرتاؤں کی واتس اپ پر اور کئی جگہوں پر یہ بجن سہیتہ نائنٹی ون کو بہت زیادہ یہ کیا جاتا ہے اس کی پچھر بھیجی جاتی ہے آیتیں بھیجی جاتی ہے لیکن یہ آیتیں پڑھنے سے اس کو رات میں ہم پڑھتے دن میں ہم پڑھتے بجن سہیتہ نائنٹی ون پڑھو کیوں پڑھو کیونکہ ہم کو سرکشہ ملے گی لیکن کیا واقعے میں ہم سرکشہ کی حقدار بن سکتے چلو ہم دیکھیں گے بچن کے دوارا اس کے اندر کس پرکار کی سیکیریٹی دی گئی ہے اور وہ سیکیورٹی کس طرح ہم لوگ پرات کر سکتے آگے بڑھیں گے بچن کے اندر ہاں سیکیورٹی یا گپتستان میں یہ کہہ رہا تھا کئی ایڈواز دیشوں کے اندر میں نے جیسے دیکھا ٹیلی ویژن پر کی بانکرز بنایا گئے اور یہ بانکرز جو ہے یہ بانکرز جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی دشمن کا مسائل اگر گر رہا ہے تو الگلہ جگہ پر سائرنز بچتے ہیں اور یہ سائرنز جو ہے اس لیے بچتے ہیں کہ وہ بانکرز کے اندر سارے لوگ جا کر چھپ جائے تاکہ اگر دشمن کا اگر وہاں پر بوم گرتا ہے یا ان کی اگر مسائل گرتی ہے تو وہ بانکر آپ کو سرکشت رکھتا ہے ٹوٹل پروٹیکشن ایسا پرمیشور کا جو پرزنس ہے جو پرمیشور کا نیواز منڈپ ہے جو پرمیشور کی اپستیتی ہے وہ ہمارے لیے پورے روپ سے ایک سیکیورٹی دیتی ہے اور اس کے لیے بائیبل کا وچن بائیبل کا یہ پستک جو ہے وجن سہی تا اور اس کا ایک یعنو نائنٹی وان اسی وشہ میں بتاتا ہے کہ اگر آپ اس کے شرن آتے ہیں تو آپ کو یہ سب جو ہے سرکشہ مل سکتی ہے اب اس کا اور ایک وچن ہے نائنٹی وان کا تری بھجن سہی تا نائنٹی وان اور اس کا تری وہ تجھے بہیلیے کے جال سے اور مہامری سے بچائے گا بہیلیے کا جال آپ کو معلوم ہے کہ ایک چڑیا پکڑنے والا یا کسی جانور کو پکڑنے والا ایک ٹرپ لگاتا ہے ایک جال بیچھاتا ہے اور وہ جال اس طرح بھنا جاتا ہے کہ یدی اس میں سے وہ پکشی یا جانور جائے تو وہ اس فندے میں فاز جاتا ہے اور اس کے لیے یہاں پر بائیبل کہتی ہے کہ اگر ہم پرمیشور کو شرن آتے ہیں اگر سچے دل سے ہم پرمیشور کے قریب آتے ہیں اپنے آپ کو پرمیشور کے چرنوں پر سمرپیت کرتے ہیں تو بھیلیے کے جال سے وہ ٹرپ سے پرمیشور ہمیں بچانے کی بات اس بجند صحیتہ میں کر رہا ہے اور اس کے سارے جو بھی شدند رہے دشمن کے یا بیماری کے یا وہ سنکٹ کے اس سب سے چھڑانے کی بات یہاں پر کی گئی ہے اگر آپ دیکھیں تیسرا بچے نے یہ بھی کہتا ہے وہ مہا بچے تجھے بہلیے کے جال سے اور مہا ماری سے بچائے گا پیسٹیلنس یا ہم پینڈیمک کہتے ہیں وہ بیماری جو بہت زیادہ فیلتی ہے اور چھونے سے فیلتی ہے یا بہت زیادہ کنٹیجنیس ہے ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے انفیکشن ہوتا ہے اور وہ مہا ماری جو بڑی تمائل آتی ہے جس کے دورہ برتیو آتا ہے ایسے بیماری سے پرمیشور تجھے بچائے گا یہ بجند صحیح تھا نائنٹی ون اور اس کے تری کے اندر ہم نے بہت اچھے سے دیکھ رہے ہیں اس بات کو اور جو جیون پر خطرہ بنا رہتا ہے یہ ساری باتوں سے پرمیشور تجھے بچائے گا یہ سارے پرامیس اس بیبل کے اس بچن کے اندر لکھے ہیں اور اس کا پاچ اور چھے بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جلدی سے تو نہ رات کے بھائی سے ڈرے گا اور نہ اس تیر سے جو دن کوڑتا ہے نہ اس مری سے جو اندرے میں فیلتی ہے اور نہ اس مہاروک سے جو دن دوپہرے میں اجارتا ہے ابھی بجند صحیح تھا نائنٹی ون پاچ اور چھے دو دو پرامیس ہر ایک بچن کے اندر ہے یا دو دو باتوں کا ریفرنس یا دیا گیا ہے ایک تو تو رات کے بھائی سے نہ ڈرے گا اور نہ اس تیر سے جو دن دوپہرے میں اڑتا ہے یا اجارتا ہے تو ڈرے گا نہیں اور چھٹوہ بچن کہتا ہے کہ نہ تو کسی پیسٹیلنس یا پینڈیمک سے یا مہاماری سے اور نہ ہی اور کسی بات سے تجھے کوئی تکلیف ہوگی یہاں لکھائے گی نہ تو مری سے اور جو اندر میں پھیلتی ہے اور نہ مہاروک سے مہاروک سے جو دن دوپہرے میں اجارتا ہے تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دونوں باتیں پاچ اور چھے میں لکھئے یہ پرامیس پاچ اور چھے میں ہے اور اس بات کا تجھے ڈرنے لگے گا یہ دونوں ریفرنس جو ہے کہ رات کے سمائے کب ہے اور دن میں اڑنے والا تیر یہ دونوں بھی باتوں کا جو کیے بڑے اگھات کا یا بڑے گھات کی باتیں یہاں پر لکھئے اس کا تجھے ڈرنے لگے گا اور ہم کو بتاتا ہے دوسری جو دو باتیں ہیں کہ مہاروک سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ دو باتیں یہاں پر یہ دوسرا چھٹوہ بچن بتاتا ہے ابھی یہ ساری باتیں بھجن سہیتہ 91 میں گوڈ کی پرامیس ہے پردھان پرمیشور کی یہ یہ ابھی بچن ہے یہ پرامیس ہے مانو جاتی کے لیے کب جب ہم اس کے قریب آتے ہیں جب ہم اس کو دھونٹے ہیں سچ ہے ایسے حالہ تو پرمیشور کی باتوں کو اور پرمیشور کو کوشتے ہیں کہ پرپو ایسے زمین میں ہم کیا کرے ہیں تو یہ ساری پرامیس ہے بھجن سہیتہ میں لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے بعد آیا اب یہ بلیسنگز کو ہم کیسے پرات کر سکتے ہیں how to receive these بلیسنگز کیا کنڈیشن سے یہ بلیسنگز کو پرات کرنے کی یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے اور اس کے لیے اس کا نوہ بچن بھجن سہیتہ نائنٹی ون اور نائن کہتا ہے ہی یہ ہوا تو میرا پردھم تو میرا شرنستان ٹھہرہا ہے اور آگے بچن کہتا ہے تو نے جو پرم پردھان کو اپنا دھام مان لیا ہے تو نے جو پرم پردھان کو اپنا دھام مان لیا ہے تو نے جو پرم پردھان کو اپنا دھام مان لیا ہے نوہ بچن بڑا بڑا ہی ضروری ہے if you make the most high your dwelling تو نے جو پرم پردھان کو اپنا دھام مان لیا ہے are you ready کیا آپ تیار ہیں کہ پرم پردھان پرمیشور کو اپنا نیواز مندب بنائے کیا آپ نے چھپنے کا ستان بنائے کیا آپ نے ریفیوج بنائے کیا آپ تیار ہیں پرمیشور کے پاس آنے کے لیے چوئیس آپ کی ہے ان دنوں کے اندر یہ اوپن چوئیس ہے کیا آپ پرمیشور کو اپنا نیواز ستان بنانے کے لیے تیار ہیں آپ کی مرضی ہے کوئی ضبردستی کسی کو نہیں ہے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آدمیوں پر منوشہ پر اپنے پیسوں کے پاور پر اور کبھی کبھی اپنے شکتی پر ہم بھروسہ کرتے ہم ملتے ہیں ہم ساری چیزوں کو پرات کر لیں گے لیکن اگر آج آپ پرمیشور پر اور اس کے پریزنس پر اور اس کے پاس میں آنے پر یا اس کے اس اس تان پر جو پرم پویتر ہے اگر آپ آنے کے لیے تیار ہیں یدی آپ آنے کے لیے تیار ہیں تو آپ دیکھیں گے کی آشیشیں آپ کو کس طرح ملتی ہیں آپ دیکھیں گے اس بات کو اب یہ ساری آشیشیں جو ہے وچن تین سے لے کر تیرہ تک لکھی گئی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں باتوں کو وچن تین سے لے کر تیرہ تک پہلی بات وہ تجھے بہلیے کے اجال سے اور مہاماری سے بچے گا یدی 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 آپ پرمیشور کے پاس آنا چاہتے ہیں وہ تجھے بچا لے گا دوسری بات چوتھے وچن میں وہ تجھے اپنے پنکو کی آڑ میں لے لے گا یدی آپ اس کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں آپ کو یوں وہ اپنے پنکو کی آڑ میں لے لے گا اور تو اس کے پیروں کے نیچے شرم پائے گا پنک ایک سیمبولک لینگویج ہے ایک ایک لینگویج ہے it's not like wings wings angels کو ہے it's a protection of god پرمیشور کا جو ایک یہ ہے protection ہے اس کی سرکشہ ہے اس کی چھوہ میں وہ آپ کو لے لے گا یہ وچن کہتا ہے پچو وچن کہتا ہے تو نہ رات کے ویسے نہ مہماری سے ڈرے نہ اس تیر سے جو دن کوڑتا ہے تو ڈرے گا نہیں تو کب یا آ کب نہیں ڈر ہوگے جب آپ پرمیشور کے شرم میں آ جاؤ گے یہ ساری blessings آپ کو ملے گی if you are ready اگر آپ تیار ہیں اس کے شرم میں آنے کے لیے اس پر بروسہ رکھنے کے لیے اس کے قریب آنے کے لیے اس کو accept کرنے کے لیے اس پر وشواس اگر آپ رکھتے تو یہ ساری آشیش ہے آگے چھٹوہ بچان کہتا ہے نہ اس مری سے جو اندر میں فیل کی ہے اور نہ اس مہاروخ سے جو دن دوپر میں اجارتا ہے تو نہیں ڈرے گا you'll not be afraid of that ساتوہ بچان کہتا ہے تیرے نکٹ آپ کے نکٹ ہزار اور آپ کے دائنی اور دست ادار گریں گے لیکن وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا see the blessings آپ یہ سب کب پراتھ ہوتی ہے when you come to God with full faith surrender کرتے اور آپ اس پر وشواس کرتے اس کے protection پر تب جا کر یہ آشیش آپ کے جیون میں آتی ہے definitely آتی ہے آپ دیکھیں آٹوہ بچان پرنتو تُو اپنی آنکھوں سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے آپ کیا دیکھو گے دشٹی کرو گے اور دشٹوں کے اندھ کو دیکھو گے نوہ بچان کہتا ہے hey yova تُو میرا شرنستان ٹھے رہا ہے اسی بچان کو میں دورت ہوں hey yova اب تُو میرا شرنستان ٹھے رہا ہے تُو نے جو پرمپردان کو اپنا دھام مان لیا اس لیے اس لیے کیا آئے گی کہ آشیش اور پڑھ کے کوئی وپتی تجھ پر نہ پڑھے گی نہ کوئی دکھ تیرے بیرے کے نکٹ آئے گا دیکھیں آپ پر نہ آپ پر یہ آپ تیار ہیں تو یہ تین سے لگے تیرا بچان جو آپ بائبل کھلا رکھے مجھے لگتا ہے کہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی اس بچان کو پڑھے بائبل میں سے وہ زیادہ اچھا رہے گا آپ پڑھتے رہے آپ کے بول ویڈیو کو مت دیکھیں یہ بچان آپ کے سامنے کھلا رکھے تب آپ کو بڑا کلیر سمجھے گا ہے کہ 91 کلیم کیا کہ اگر تُو اپنا دھام ماننے کے لیے اگر تیار ہے تو تین سے لگے آیت تین سے لگے تیرا کی ساری بلیسنگ دیں دسویں آیت کی بلیسنگ باتارا اس لیے کوئی بپتی تجھ پر نہ پڑے گی نہ کوئی دکھ تیرے دیرے کے نکٹ آئے گا یہ دیتو پرم پردھام کو اپنا دھام مان لے اس کو اپنا ریفیوز مان لے اس کو اپنا سہارا اپنا آسنا مان لے پورے ویشواس کے ساتھ میں 11 بچان کہتا ہے کیونکہ وہ اپنے دوتوں کو تیرے نمیر آپ کے لئے وہ آگیا دے گا کیا آگیا دے گا کہ وہ تیری رکشہ کرے جہاں کئی تجھ آئے وہ تیری رکشہ کرے آگے کا 12 بچان وہ تجھے اپنے ہاتھ وہ تجھے اپنے ہاتھ و ہاتھ اٹھا لیں گے انجد اپنے ہاتھ و ہاتھ تجھے اٹھا لیں گے اگر آپ تجھے اٹھا لیں گے if you are ready to accept his refuge اس کی شرن مگر آپ آنا چاہتے تو یہ سارے آشیش ہے اور تیرا بچان آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تو سیہا اور ناک کو کچھ لے گا تو جوان سیہا اور ریجگر کو لتاڑے گا these are all the evil forces یہ بائبل کا بچان symbolic language میں باتاتا ہے کہ ہر ایک طاقت ہر ایک سامر تجھے کچھ کرنا سکے گی جو دشمن کی طاقت سامردتے ہو تجھے چھونا سکے گی تو ہر ایک پر جائے پڑھا کرے گا یہ دیتا پرم پردان کرنے کی کیا آپ سچ مچ میں یہ سارے آشیشوں کو اپنے جیون میں پراب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وچان کو پڑھنے سے اس کو واتسپ پہ شیئر کرنے سے یا اس کو صرف پڑھ کے سو جانے سے آپ سیکیور ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کو پریکٹیکل یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو سرندر کرنا ہے you have to take a refuge پرمیشور کی شرستان میں آپ کو آنا اس کو اپنا سب کچھ ماننا ہے اس کو اپنا نوو وچان کہتا ہے کہ تُو پرم پردان کو اپنا دھام مان لیا are you ready اگر آپ تیار ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سچ مچ میں پرابو آپ کو یہ ساری آشیشیں جو میں نے بھجن سہیتا 91 3 اور 13 میں پڑھی وہ ساری آشیشیں پرابو آپ کو دینا چاہتا ہے dwelling place کا ہیبرو جو مطلب ہے وہ ہے refuge یا شرستان اور اس کے لئے کیا آپ اس کے شرستان میں آنے کے لئے تیار ہیں دیکھئے میں اس پرم پردان پرمیشور کی بات کر رہا ہوں God the Father God the Son Jesus Christ God the Holy Spirit آپ جانتے ہیں پرم پردان پرمیشور مانو جاتی کا پرمیشور ہے وہ آپ کو اور میرا نرمان کرتا پرمیشور ہے جس نے سورہ چندرہ تارے جس نے سمندر اور اس کے جیو جنتو جس نے آکاش کے پکشی جمین کے پشو بنائے وہ almighty God پرم پردان پرمیشور اس کے شرد میں کا ہوتا ہے He is the almighty God He is the holy God Jesus Christ پرم پردان پرمیشور کا میٹا God the Son فلیپیو دو دس میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سورگ میں پرتوی میں اور پرتوی کے نیچے ہر ایک گھٹنا اس کے نام میں ٹکتا ہے God the Holy Spirit the power of God جو شبت پرمیشور نے کہا ہے جس نے اپنے سامرت میں سب کچھ بنایا سورگ بنایا پرتوی بنایا سورہ چندر تارے بنایا یہ وہ power ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پرمیشور ہمارے پرمیشور اپنے پویتر سانت پر میں وراج مالے اور پرمیشور کے دائنی ہو ہمارے چیونت یشو مسیح وراج مالے لیکن پویتر آتما اس پرتوی پر آپ کے اور میرے بیچ میں جو جو فیلوشپ کرنا چاہتا ہے اس کا پریزنس آپ کے میرے ساتھ میں ہو سکتا ہے یدھی ہم یہ بات بات کو مانتے اور پویتر آتما کی سامرد وہ سامرد ہے جو اس سنسار میں کسی بھی سیکیورٹی فورس سے بہت بڑھ کر یہ جو بچہ ہم نے پڑے نہ تو دن کو دھوپ سے اور نارد کو چانے سے تھی بھی کچھ ہانی ہوگی اور یہ ساری باتیں جو پڑی یہ سب باتوں سے زیڑ سیکیورٹی فورس سے بھی زیادہ ہم کو کوئی اگر پروٹیکشن دے سکتا ہے مہاماری سے اور یہ ساری باتوں سے ہمارا پرمیش ہو رہے پولی سپیرٹ کا پریزن سے کیا آپ تیار ہیں 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 تیار جس خدا آپ نے اپنا اکلو تا بیٹا آپ کے اور میرے پاپوں کے چھٹکاری کے لئے قربان کیا کیا ہم کو اس مہاماری سے نہیں بچائے گا آپ وشواس کیجئے آپ پرمیش کے پاس میں آئیے اور یہ ساری آشیش پرمیش آپ کو دینا چاہتے ہیں اور اگر آپ بشواس رکھے تو مہاماری سے پرمیش سب کو بچائیں گے میں سمعت کرنے سے پہلے آپ بجن سہی تا نائنٹی ون جو ہے اس کے چودہ سے سولہ بچان میں لکھے جاتا ہوں پھر قتم کریں گے ہم لوگ اس نے جو مجھ سنہ کیا ہے پرمیش مجھ کو پکارے تب اس کی سنوں گا سنکڑ کے سمائے میں اس کے سنگ رہوں گا میں اس کو بچا کر اس کی مہیمہ بڑھاؤں گا میں اس کو دردائیوں سے تُمت کروں گا اور اپنے کیو ادار کا درشن دکھاؤں گا یہ پرمیش ور کا promise ہے ان لوگوں کے وہ مجھ سے پریم کرتا ہے میں اس کو چھڑاؤں گا بچان کہتا ہے کی کیونکہ وہ مجھ سے پریم کرتا ہے میں اس کو چھڑاؤں گا پرمیش 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 ہے ہم سب کے لیے اور میں اس کو بچاؤں گا کیونکہ وہ میرا نام کو جانتا ہے دوسری بات دیکھ کہ میں اس کو چھڑاؤں گا ہر پریش سے میں اس کا آدھر کروں گا اور سولہ بچان کہتا کہ دردائیو سے لانگ لائف دیکھ اپنے کیو ادھال اس کو دیکھاؤں گا دیکھئے لانگ لائف پرمیش 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 سمجھ سے پہلے ہمارا گھات نہیں ہوگا پرمیش 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 اس کے شرنستان میں جیون کی بھرپوری ہر پرکار کی سرکش ہے پربو آپ کو چھڑائیں پربو آپ کو بچائیں گے پربو کے شرن آئیے پربو پر بھروسہ کیجئے پرارت نہ کیجئے سارے بشوا سی ملکہ پرارت نہ کرے سمسار کے لیے سارے مانو جاتی کے لیے جس ہم بہن بھائیے جس خدا کا پرچار میں کر رہا ہوں مانو جاتی کا خدا کسی دھرم اور جاتی کا نہیں اور ہم سن بلکہ پرارت نہ کریں سارے مانو جاتی کے لیے پرارت نہ کریں اور اس کٹھین سمائے ہمارے دیش کے لیے ہم پرارت نہ کریں دیش واسیوں کے لیے پرارت نہ کریں ہمارے آدھرنیہ پرارت پرارت شریف موڈی جی جو کہہ رہے ہیں ان دنوں میں جو ہمارے چیف منسٹر ماننی ادھر ٹھاکری جی تو کہہ رہے ہیں اور جو ہمارے ہلتھ منسٹر توپی صاحب اور جو بھی آثورٹیز لوکل آثورٹیز ہم کو کہہ رہی ہیں ان کے عدینتہ میں چلنا ہمیں بائیدل سکھاتا ہے کہ ہم نے ان کے دن تک رہنا چاہیے آؤ ہم ہم سب ملکے پرارت نہ کرے اور اس مہاماری کی ویرود کھڑے ہو جائیں میرا وشوہ سے کہ پرمیشور جو خدا پرمیشور ہے یشو کے نام میں پویتر آتما کے سامرد میں اس کرونا وائرس کو یہی رکھے گا اور اس کو ملٹیپلائ ہونے نہیں دے گا جو لوگ اس سے پیڑی تھے ان کے لئے پرارت نہ کریں کہ ان میں سے وہ نشٹ ہو جائیں اور ہر پوزیٹیو ریزرٹ نیگیٹیو میں پریز دے لڑ تیک